موسیقی موسیقی اضافہ کریں تو اب سے کچھ ہی دیر میں پردھان منتری نریندر میں موڈی دیش کو سمبودھت کریں گے ایسا مانا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی نئے سال کے لیے رواحت کے کئی سارے فیصلوں کا اعلان کر سکتے ہیں وشش کر کسانوں اور محلاؤں کے لیے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ چھوٹے کاروباریوں مدھیمبرگ کے لوگوں کے لیے بھی پردھان منتری موڈی کے پٹارے میں سے آدھے گھنٹے بعد بہت کچھ نکلنے والا ہے پرکو رات آٹھ بجے دیش کے نام پی ایم کا سمبودھن راتری کو بارہ بجے سے ایک بار پھر جنتہ سے مخاطب ہوں گے پی ایم شام ساڑھے سات بجے دیش کو سمبودھت کریں گے پردھان منتری کیا لوگوں کے لیے راحتوں کا پٹارہ کھولیں گے پی ایم ہم ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے آئے ہیں بس چند منٹوں کا انتظار ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی ایک بار پھر سے دیش کو سمبودھت کرنے والے ہیں یہ دن کئی مائنوں میں خاص ہے آج سال کے آخری تاریخ بھی ہے آج نوٹ بندی کے اعلان کا ترے پنوا دن بھی ہے حالانکہ پردھان منتری نریندر موڈی اپنے بھاشن میں کیا کہنے والے ہیں فیلحال کہنا مشکل ہے لیکن اس سے پہلے سوطنوں کی مطابق جو قیاس لگائی جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ کئی اعلان راحت کی بارش کر سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی آٹھ نومبر کے بعد نوٹ بندی کے دوران ہوئے نفع کا کھاکا پیش کر سکتے ہیں کسانوں اور محلاؤں کے بارے میں بھی پی ایم راحت بھرے قدموں کا اعلان کر سکتے ہیں مدھیم ورگ اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے موڈی کے نیوئیئر پٹارے سے کچھ نکل سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ غریبی ریکھا سے نیچے والوں کے لیے مفت میں گیس سلنڈر دینے کا اعلان ہو سکتا ہے بینامی سمپتی پر پرہار کے لیے پردھان منتری کوئی گھوشنا کر سکتے ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری دیش کی جنتہ کو نوٹ بندی کے دوران دھیرے رکھنے کے لیے دھنیوات دے سکتے ہیں پردھان منتری کے بھاشن پر وپکش کی بھی پہنی نظر ہے حالانکہ موڈی کچھ اچھا بولیں گے اس پر شنکہ بھی سال کے آخری دن لوگ جشن کے موڈ میں ہوتے ہیں نئے سال کے سواگت کی تیاری کا سرور ہوتا ہے لہٰذا امید یہی ہے کہ دیش کے پردھان منتری ایسی کوئی گھوشنا نہیں کریں گے جسے خوشی کا سواد کروا ہو ہم ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے آئے ہیں ان کاموں کو کر کے رہیں گے اور آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیوز روم میں موجود انڈیا ٹوڈے ہندی کے ایڈیٹر انشمان تیواری جی کی پاس انشمان جی پورا دیش انتظار کر رہا ہے کہ پردھان منتری کیا کہیں گے اس بھاشن میں ایسا کیا خاص ہوگا جس کا اتنی بے سبری سے سماج کا ہر ورگ ہر نارجنی تگی ہر دیشواسی انتظار کر رہا ہے سعید میرے حساب سے بھارت میں کسی بھی پردھان منتری کا پیشلی ایک دشک کا سب سے مہتوپون بھاشن ہونے والا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا بھاشن ہوگا اس کی چار پانچ بڑی وجہ ہیں پہلی چیت تو یہ کہ نوٹ بندی بھارت کے تاجہ اتحاس کا اور دنیا کے کسی بھی دیش میں سب سے بڑا ریفار میں سب سے بڑا صدھار ہے جو کسی چلتی ہوئی تیج دولتی ہوئی ارتھوے وسطہ میں اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا دوسرا ایک مہتوپون بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ کبھی بھی صدھاروں کی سمیں سیمہ نہیں تے کی جاتی پردھان منتری نے صدھار کی ایک ڈیڈلائن بھی تے کی تھی پچاس دن کی جس لئے پچاس دن کی ڈیڈلائن پوری ہونے کے بعد لوگوں کی اپیکشائیں اور آشنکائیں کافی زیادہ ہیں تیسری سب سے بڑی چیز یہ کہ اس صدھار کے پرارمبک نتیجے بھی آنے ہیں پر اس سے ہونے والی تکلیف سرکار پردھان منتری سارے نیتا محسوس کر رہے ہیں اور اس کے جو ٹھوس نتیجے ہیں ان میں آنے میں سمجھ لگے گا اور چوتھا سب سے مہتوپون بات کی پردھان منتری اب دو مہتوپون بندوں کے بیچ ہیں اور جتنا ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پردھان منتری کارالے نے پچھلے چومیس گھنٹے میں ان کے سمبودھن پر کافی کام کیا ہے وکلپ دو ہیں پردھان منتری کے سامنے وہ ایک طرف جا سکتے ہیں اور اس کی تکلیفیں کم کرنے کے لیے لوگوں کے لیے سویدھائیں رہتیں تمام طریقے کی نئی گھوشنائیں کر سکتے ہیں اور دوسرا وکلپ ان کے سامنے یہ ہے کہ انہوں نے کالے دھن کے لیے جو ریزالو لیا ہے جو سنکلپ لیا ہے اس پر آگے بڑھیں اور سختی کے ساتھ اگلے قدم پر بڑھائیں کیونکہ اگر آپ کالے دھن کے نجری سے دیکھیں تو یہ پہلا قدم ہے اس کے اگلا قدم زمین اور سونے پر آنے والا ہے چنوتی یہ ہے کہ اگر وہ دوسری طرف جاتے ہیں ریائتیں باتنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کا یہ سنکلپ کمجور پڑے گا اور اگر وہ یہ سنکلپ آگے بڑھاتے ہیں تو اس کے اپنے راجنیتک اور آرثک نقصان ہوں گے سب سے دلچسپ بات سعید اس پورے معاملے میں یہ ہے کہ ان دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا کیونکہ ڈیمانٹائیشن ایک ایسا ریفارم ہے کہ اس میں ایک دشا لینی ہوگی اور اس لیے وجہ یہ ہے کہ 31 دسمبر کو کو سال کے آخری دن صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے نویش پوری دنیا دنیا کے محب سے بھارت میں نویش کرنے والے لوگ اس بھاشن کی اتنی اتسکتا اور بیچینی کے ساتھ پر تنشا کر رہے ہیں بہت دنواد انشمان جوی انشمان تیواری سمپادک انڈیا ٹوڈے کے بتا رہے تھے کیوں اتنا بے سبری سے اس بھاشن کا انتظار ہے فلال رخ سماجوادی پارٹی کی خبر کا سماجوادی دنگل کی طرف جس کا نتیجہ ایک بار پھر سے سکمہ رہا ہے سماجوادی پارٹی کا سیاسی ڈراما ختم ہو چکا ہے اکلیش ڈرام گوپال کا نشکاسن واپس لے لیا گیا ہے شفبال یادم نے کہا ہے کہ پارٹی میں سب ٹھیک ٹھیک ہے نشکاسن واپسی کا فیصلہ نیتا جی کے آدیش پر لیا گیا ہے گزب کا ڈراما گزب کا سسپنس گزب کی تصویریں دہ گریٹ سماجوادی دنگل کا دے اینڈ ہو گیا پوری کہانی بتائیں گے پہلے سیاسی ڈرامے کا شٹر گرنے پر شفبال یادم کا بیان سنگیے ابھی خوشکبی دے رہے سبی ابھی اکلیش آدم کا نشکاسن نیتا جی نے رد کر دیا ہے پروپیسر رام پاک کا بھی ختم کر دیا ہے نشکاسن جی ہاں اتر پردیش کی راجنیتی کخاڑے میں سماجوادی پارٹی کے بھیتر مچے گھماسان کی دھول اب زمین پر شانت بیٹ چکی ہے باپ بیٹے کی رنجش ختم ہو گئی ہے بھائی بھائی میں سلا ہو گئی ہے کیونکہ اکلیش یادم کا نشکاسن ختم ہو گیا ہے رام گوپال یادم کا نشکاسن رد کر دیا گیا ہے دونوں کی اس تماجوادی پارٹی میں باعزیت واپسی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزم خان کی گاڑی اس سمیں آزم خان جا رہے ہیں مکھے بنتری آواز پر تھوڑے دیر پہلے وہ مولائم سنگھ یادم سے ملے ہیں آزم خان جو پورا گھٹا کرم رہا ہے اس میں زیادہ تر سمیں اس سے دور اپنے جو گھر ہے رامپور میں وہاں پر موجود رہے دونوں طرف کی جو کھیمے باجی تھی گھٹ باجی تھی مولائم سنگھ یادم اکھلیش آدو شیپال کے بیچھے جو جھگڑا تھا اس سے وہ الگ رہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مولائم سنگھ یادم سے ملاقات کی تھی اور اب وہ یہاں پر پہنچے ہیں اکھلیش اور مولائم میں سیاسی ڈرامے کے بعد ہوئے اس پیچپ کے سوتردھار بن کر اوبرے آزم خان جنہوں نے اپنے نیجی سمبندھوں کے بوتے باپ بیٹے کے بیچ بڑھتی سیاسی کھائی کو پھرنے کا کام کیا صبح سے گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی رہی اور اسی رفتار سے سماجوادی دنگل پر پونڈ ویرام کی قوایت بھی بڑھتی رہی آزم پہلے مولائم سے ملے پھر اکھلیش سے ملاقات کی پھر اکھلیش کو لے کر مولائم کے گھر ساموہک باتچت کی مولائم سے ملاقات کے دوران اکھلیش نے سلہ کا فارمولا پیش کیا جس میں امر سنگھ کو پارٹی سے فوراں باہر کرنے اور 12 ستمبر سے پہلے کی ستتی بحال کرنے پر چرچہ ہوئی اکھلیش نے رام گوپال یادب کا نشکاسن واپس لینے اور خود کو پردیش پارٹی ادھیاکش بنائے جانے کی بھی بات مولائم کے سامنے رکھی سماجوادی مہا بھارت میں اکھلیش اور امر سنگھ کا سمی کرن کتنا پتھریلا ہے ہر کوئی جانتا ہے اکھلیش بار بار امر سنگھ کو باہر والے کہہ کر باہر کا راستہ دکھانے کی وقالت کرتے آ رہی امر پر اٹکی سوئی پر لندن میں نیا سال منا رہے امر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے پیچ اپ سے پہلے اکھلیش کے گھر کے باہر سمرتکوں کا حجون چپے چپے پر چھانے لگا جبکہ پتا مولائم کا نواز سونا سونا سا نظر آیا چند کارکرتاؤں کی موجودگی بتانے کے لئے کافی تھی کہ ہوا کا رکھ کیا اشارہ کر رہا ہے ویڈہ مرہ دیکھئے کہ آج مولائم سنگھ یادو کی گھر پر زبردست سنناٹا پسرا ہوا ہے کل تک یہاں لوگوں کا حجون تھا ایسے لوگوں کا جو ٹکٹ چاہ رہے تھے ایسے لوگ جو مولائم کے سمرتک مانے جاتے تھے آج ان سمرتکوں کی جگہ پر صرف اور صرف سرکشہ کرنی ہے ٹوٹ کی کگار پر پہنچی اس تماجوادی پارٹی میں فیلحال سب کچھ پھر سے سامانی دکھائی دے رہا ہے لیکن سیاست میں کب شاند ہواوں کی گتی بوونڈر بن جائے کوئی نہیں جانتا اشوک سنگھل اور بالکرشن کے ساتھ کمارا ویشیک لکھنو آج تک اگلیش اور رام گوپال کی پارٹی میں واپسی چاچا پر بھاری پڑے بھتی جوے یہ سب آخر ہوا کیسا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بابی بجانے کے لیے بابی جانسا اور اگلیش بوونڈر کی جوٹس آگی بابی جانسا ابھی اکلیش عادت کرنے کا سن نیتا جی نے رت کر دیا نتیجہ یہ واقع ہے ہم آپ کو سماجھوادی دنگل کے اینڈنگ کی پوری انسائیڈ سٹوری بتائیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا فلیش بیک میں چلیے شکروار کو جب مولائم بریز کانفرنس کر رہے تھے تو اکلیش کو باہر نکالے جانے کو لے کر کچھ کنفیوزن ضرور تھا شاید نیتا جی مکہ منتری کے طاقت کو لے کر آشوہست نہیں تھے بہرال اکلیش کو جیسے ہی پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے گیا تصویریں ساف ہونے لگی یہ تیہ ہونے لگا کہ اکلیش کا قطب کافی بڑا ہو چکا ہے اکلیش کے دی لوگوں میں دیوانگی کافی بڑھ چکی ہے اکلیش کی طاقت کے صوبوت شنیوار کی صوبہ ہی مل گئے جب انہوں نے ویدھائیکوں کی بیٹھک بلائی مکہ منتری کی بیٹھک میں دو سو سے زیادہ MLA اور MLC موجود تھے اکلیش یادف کے گھر کے باہر ان کے سمبرتکوں کا ان کے MLS کا جمعورہ شروع ہو گیا ہے نو بجے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اور سب کی نگاہیں اس بات پر ہوں گی کہ یہ ایک طرح کا جو شکتی پروشن ہے سیدھا سیدھا جو چیلنج کیا ہے اکلیش یادف نے پیتا مولاہم سنگ یادف کو اور شیپال یادف کو یہ دکھانے کے لیے کہ زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں ویدھائیکوں کی بیٹھک تو وہ سماجبادی پارٹی کے مخیانے بھی بلائی تھی تب صبح کے دس بج رہے تھے لیکن سماجبادی پارٹی کے دفتر میں پسرا سنناٹا اس بات کے اشارے کیلئے کافی تھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے باپ کا یا پھر بیٹے کا طاقت کی نمائش ہو چکی تھی تو شروع ہوئی سمجھوتے اور صلح کی کوشش مورچہ سنبھالا آزم خان نے صبح کے قریب گیارہ بجے ہوں گے جب آزم خان ملائم سے ملنے پہنچے تھوڑی دیر نیتا جی سے گھبتگو کرنے کے بعد آزم خان اکھلیش سے ملنے پہنچے تب گھڑی کی سویاں بارہ بجے کا وقت دکھا رہی تھی آزم خان نے قریب پندرہ منٹ تک اکھلیش سے بات کی اور پھر انہیں ساتھ لے کر ملائم سے دوبارہ ملنے نکل پڑے پارٹی دفتر تو نیتا نہیں پہنچے بیدھائیک نہیں پہنچے لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ مکہ منٹری کا کافلہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور اب وہ ملائم سنگھ کے گھر جا رہا ہے دوپہر کے قریب بارہ بج کر بیس منٹ کا وقت رہا ہوگا جب اکھلیش کے ساتھ آزم خان ملائم سنگھ کے پاس پہنچے ملائم سے ملاقات کے دوران اکھلیش نے سولہ کا فارمولا پیشنے یہ نئے سال کی پورو سندھیہ ہے دیش میں نئے سال کے آگمن کا انتظار ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایک بڑا انتظار پردھان منٹری نریندر موڈی کا سمبودھ ہے جو بس سب سے کچھ ہی دیر یعنی ساڑھے سات بجے ہونے والا ہے لیکن اوکلنڈ اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سیڈنی اور اوکلنڈ میں نئے سال کا آخاز ہو چکا ہے ہم ہوتے ہیں حاضر سیدھے پردھان منٹری نریندر موڈی کا بھاشا کچھ دیرمی دیکھے رکھے آچھ دیکھے